کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین امام حسن اور حسین سے جو نبی پاک کا خاص پیار ہے حضرت حضافہ بن یمان یہ ترمیزی شریف میرے سامنے پڑی ہے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں میری اممہ مجھ سے کہنے لگے پتر بڑے دن ہو گئے تو نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں گیا تو کہتے ہیں میں نے کہا اممہ میں آج ہی مغرب حضور کے پیچھے پڑوں گا تو اممہ کہنے لگے پتر گیا نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا بھی کرا آنا حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑی میرا خیال تھا میں حضور سے دعا کے لئے عرض کروں گا لیکن عشاء کی نماز تک نبی پاک بیٹھے رہے حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی اور نبی پاک چلنے لگے فرماتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا نبی پاک باہر لکھ لے تو رسول پاک علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں دیکھا چلتے چلتے ہی نا میں کیونکہ پیچھے تھا تو حضور پوچھنے لگے مانا انتہ تو کون ہے میں جواب دینے ہی لگا تھا تو فرمانے لگے تو غضافہ ہے پہلے پوچھا تو کون ہے ابھی میں جواب دینے لگا تو کہنے لگے غضافہ ہے اور پھر حضور فرمانے لگے تو کس کام آیا تھا میں عرض کرنے ہی لگا تھا تو حضور فرمانے لگے اللہ تیری بھی بکشش کرے تیری ماں کی بھی بکشش کرمائے یہ تیری مزید شریف ہے کہنے ہی لگا تھا کہا اللہ تیری بھی بکشش کرے تیری ماں کی بھی بکشش کرے اور میرے دل میں خیال تھا کہ میں تو مغرب کا آیا ہوا ہوں لیکن مغرب کے آئے ہیں یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے ایک کام تھا حضرت ابو بکر شبلی فرمایا کرتے تھے جا کے استاد اور شیخ کے دروازے پہ دستک نہ دیا کرو کہ باہر آئیں اس لیے کہ جب وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو اپنی مرضی سے مربانی کریں گے اور جب تیری مرضی سے آئیں گے تو تیری حیثیت کے مطابق تجھے ملے گا اس لیے انہیں اپنی مرضی سے آنے دے تاکہ اپنی مرضی کی تیرے اوپر خیر کر کے جائیں آ کے کہا نہیں عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام آیا تھا بیٹھے رہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال تو تھا نہ کہ میں مغرب کا آیا ہوا ہوں تو قریب محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضافہ بات دراصل یہ ہے یہ فرشتہ ایک آ جایا ہے اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے اوہ سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دے یہ پہلی دفعہ آیا اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں سلام بھی عرض کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی زردار ہے سپیشل اجازت لے کے فرشتہ آیا ہے اور کہتا ہے آپ کی شہزادی جنتی عورتوں کی زردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے زردار ہے